راولپنڈی مرکزی امام بارگاہ کسر آباز ڈھیری حسن آباد سے علامہ منظور حسین جعفری کی سربراہی میں امریکہ کے خلاف اعتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکاں نے ڈھیری حسن آباد چوک تک مارچ کیا جس میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی گئی مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد ریلی کے شرکاں نے اراک میں تین جنوری کو ایرانی جرنل قاسم سلمانی کی شہادت کے حوالے سے امریکہ مخالف جذبات سے برپور اعتجاج ریکارڈ کروایا شرکاں کا کہنا تھا کہ جرنل قاسم سلمانی کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے دوسری جانب شرکاں نے کشمیر کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی ڈھیری حسن آباد چوک میں علامہ کاری شوگت علی نے شرکاں سے خطاب کیا ہمارا مطالبہ ہے تمام مسلمانوں کے حکمرانوں سے اور بلاخص پاکستان کے حکمرانوں سے کہ تمام مسلمانوں کے ممالکوں کو اکتھا اور یکجا کرنے کی کوشش کی جائیں اور ایسی سفارتی کوششیں کی جائیں تاکہ تمام مسلمان اکتھا ہو اور امریکہ یہاں سے دفع ہو جائے انڈیا میں مردی کر رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ایراک میں ظلم ہو رہا ہے ایران میں ظلم ہو رہا ہے جتنی جاریت ہے اس کا بیسک جو ہے وہ امریکہ ہے امریکہ نے یہ سب کی جاریت جاری کی ہے پاکستان میں بھی جتنی جائشت گردی ہو گئی ہے وہ امریکہ کی بنابار افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے اگر مسلمان ایک ہو جائے کبھی بھولا اسلام اس کو ہم شکل پیمبر نے جوانی دی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا سارے ملک جو سودیا جو بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ مسلمان ہیں ہم مسلمان کے لئے لڑیں گے ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور امریکہ جو ہے یہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے اس کے لئے ہمیں گوش کے ناخل لینے چاہیے اور اس کا کبھی سعال نہ دیں کوئی ملک ہسارے مارے بھائی ہیں ہم ان کے کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ سوچ رہا جائے کہ اس نے ہمیں کتا نقصان بچائے جب قرآن میں آیا ہے کہ جب یہودی آپ کا دشمن ہے آپ کے ساتھ یہ وفادری نہیں کرے گا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کیوں مسلمان ڈارتے ہیں وہ سے ہم کیوں ڈریں گے ہم آج ہی ملنے کے لئے چاہ رہے ہیں کل بھی ملنے کے چاہ رہے ہیں کیامرامین شہروز خان کے ساتھ شاہد محمود ایش اے ٹوڈے نیوز راول پنڈی